کراچی میں 23 اکتوبر کو ہونے والے بلدیاتی انتخابات ملتوی الیکشن کمیشن نے سندھ کی بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ ملتوی کر دیا انتخابات کی نئی تاریخ سے متعلق فیصلہ پندرہ روز بعد ہوگا سلاب متاثرہ علاقوں میں ریلیف آپریشن کے باعث بزارت داخلہ نے انتخابات ملتوی کرنے کا کہا تھا آرمی چیف کی زیر سدارت کور کمانڈرز کانفرنس پاکستان کی مضبوط نیکلیر کمانڈ اینڈ کنٹرول سٹرکچر اور ملک کے سٹریٹیجک اساسوں سے متعلق سیکیورٹی انتظامات پر مکمل اعتماد کا اظہار پاکستان ایک ذمہ دار جوہری ہتھیار رکھنے والی ریاست ہے شرکہ کو بریفنگ فورم کو سلاب سے متاثرہ علاقوں میں ریلیف آپریشن کی تازہ صورتحال پر بریفنگ آرمی چیف کا فورمیشنز کی آپریشنل تیاریوں پر اتمنان کا اظہار شازیب قتل کیس کا ملزم شارک جتوئی بری سپریم کورٹ نے دیگر ملزمان کو بھی بری کر دیا وکیل لطیب خوصہ نے کہا فرکین کا پہلے ہی رازی نامہ ہو چکا قتل کے واقعے کو دہشتگردی کا رنگ دیا گیا ٹرائل کورٹ نے شارک جتوئی کو سزائے موت دی سندھائی کورٹ نے سزائے موت کو مرکیت میں تبدیل کیا ملزمان نے عمر قید کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیلیں دائر کی تھی شارک جتوئی نے معمولی تنازع پر شازیب کو کپل کیا تھا وزیر اعلی سندھ سید مراد علی شاہ کی کابینہ کے ہمراہ یادگار شہدہ کارساس پر حاضری صوبائی وزیر شرجیل انعامیمن مشیر قانون مرتضی وحاب اور دیگر بھی ہمراہ شہدہ کی یادگار پر پھول بھی چڑھائے آصفہ بھٹو کی بھی یادگار شہدہ کارساس پر حاضری اور آزاد کشمیر کے ظلہ حویلی میں ہائیڈل پاور پروجیکٹ کے چینل کی دیواتھ اٹھ گئی علاقے میں بجلی کی سپلائی موطم لینڈ سلائڈنگ سے قریبی آبادی کو بھی خطرہ چینل کے ٹوٹنے سے مسنوی آبشار بن گئی چانجل ہائیڈل پروجیکٹ 35 سال سے زیرے تعمیر ہے